جر جر بھبن میں پڑھنے کو مجبور ہیں بچے اتر پردیش کی جنبال لخشیم پرخیری کی تحصیل گولا گوکرنات کے بلوک کمبھی میں گراند سبا احمد نگر سکول میں بھلے ہی سرکار دوارا کمبوجیٹ گراند کے تحر جلے کے پراثمین سکولوں میں رنگائی پتائے کا کام کرایا گیا ہو لیکن پچاسزار روپے پرتیش سکول خرچ کرنے کے باوجود بھی استطیق جس کی تص نظر آ رہی ہے ماملہ لخشیم پرخیری کے کمبھی لکاز خند کے احمد نگر پراتمیل سکول کا ہے جہاں سکول کے باہر تو رنگ روگن کر موڈل سکول کے طرح سجا دیا گیا ہے لیکن کمروں کے اندر کی تصویر کچھ اور ہی حقیقت بیان کرتی نظر آ رہی ہے کمرے کی چھت ہویا دیوار سب کچھ زرزار ہونے کے ساتھ ہی پرتی دن اس میں گرنے والے ڈسٹ نہ صرف خانے میں ملاوٹ کر رہی ہے بلکہ بچوں کی آنکھوں میں بھی گر رہی ہے جس سے چلتے کئی بچوں کو اسپطال میں اپنی آنکھوں کے علاج کے لیے جانا پڑ رہا ہے ماملے میں جب اسکولی بچوں سے بات کی گئی تو انہوں نے ساری حقیقت سے پردہ اٹھا دیا اسکول کے پردانچارے سے اس ماملے میں جب بات کی گئی تو انہوں نے پیسے کی کمی بتاتے ہوئے مینٹیننس نہ ہونے کی بات کہتے ہوئے کہا کہا کہ جب احتیاطا انہیں کمرے کے پلاسٹر ٹوٹنے کا اندیشہ دیکھتا ہے تو وہ خود اسے گنڈے کی سائتہ سے گرہ دیتے ہیں جس سے بچوں کو کوئی دکت نہ ہو پردانچارے کی مانت انہوں نے ملی گرنٹ کے پیسوں سے باہر کی مینٹیننس تو کرا دیا جس سے لوگوں کو یہ اسکول مارڈن اسکول کی طرح نظر آئے لیکن اسکول اتنا زردار تھا کہ شاشندوارہ دیا گیا یہ پیسہ مہت مہت اونٹ کے موں میں جیرا ساوید ہوا باقی انہیں سروتروں سے بیدیارے کو صحیح کرانے کا پریاز کیا جا رہا ہے آل آدھکاری کی مانت انہوں نے جلے کے سب اسکولوں کو مینٹیننس کے لیے پیسے دیے گئے تھے لیکن یہ دی کوئی کمی رہ گئی ہے تو اسے صحیح کرائے جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک آدھکاری سمجھے کو دور کرتے ہیں لخیم پرخیری سے وکیتر ویدی کی ریپور ہم لوگ کبھی کبھی پڑھتے ہیں تو اوپر سے کبھی کبھی گرتی ہے تو ہم لوگ ایک آنکھوں میں کبھی چلی جاتی ہے ہم لوگ نے پرنسپل صاحب سے بات بھی کی تھی لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی انہوں نے بھی بات کی تھی گرام پنچائت سے ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے کہاں پڑھتے ہوئا یہ کیا معاملہ ہے جو پپڑی پر سے گرتی ہے سر بھالو بھی گرتی ہے پپڑی آنکھوں میں گرتی تو ایک بار ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے ڈراب ڈالی تو ٹھیک ہوئی پھر آپ نے پرنسپل صاحب کو یہ بتایا تھا تو انہوں نے کیا کیا آپ کی ساتھ میں نے سر کہا اس کو ٹھیک کروائیں گے جل جل ہو گیا ہے مارڈل سکول بنا تھا اس کا مینٹینس کا پیسہ بھی دیا گیا اس کے بعد بھالو بھی مینٹین نہیں کرائے گیا جہاں تک میں لہتا ہوں جل پر لکھی پور میں کمپوڑیٹ کرانے کے تحت بہت اچھا کام کیا گیا ہے لیکن جیسا آپ نے بھی عباد کرائے کہ احمد نگم نے کچھ ہماری کمی آئے ہیں تو اس کو ہم لوگ دیکھا اس کو اتراتو کروائیں گے اور اگر کوئی کمی بھی ہوگی تو اس کو امیسی دروپ سے دیکھا ہے نہیں کہ کسی پرکار کا ہماری بچوں کا اچھاں گوڑتا ہے اس کو تو دیکھا ہوں گے سر سکول مارڈل پر کہنا ہے کہ جو بھی دکھتے آتے ہیں اس کو انسال کرتے ہیں پپڑی ہو گیا دیکھتے ہیں بچوں کے اوپر تو اس کو ان خود کتاتے ہیں اس پر ٹھیک ہے جہاں تک میرے سنگیان میں ہے تو ایسی چھتی احمد نگر کی نہیں ہے دیکھتے ہیں تو اپنی رسی کو دیکھوار ہوں گا اگر کو حدید بھی ہو سکتا ہے اس کی احمد کجھے دیولمنگ ہے تو ہم لوگا بڑی پڑی 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 ہیں